وشیش بات پارٹ ٹو میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں حدرش پلگپتہ جیسے ہم نے کل چرچہ کی تھی جمہو کشمیر کے اندر جس طرح سے سرکاری زمین اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ٹی آر ایف کی تھمکی کو لے کر آج ہم چرچہ کریں گے اڈھانی گروپ کے شیروں کے بارے میں اس پر عام آدمی پر کیا پرواب پڑھ رہا ہے اس کی چرچہ بھارت اور بھارت کے باہر بھی ہو رہی ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں برگیڈی ڈاکٹر بی اے ساغر بیر صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے سٹوڈیو میں بہت بڑی بات اس کو کچھا دیئی ہے نانی گروپ کو لے کے پورے دیش کی اندر جو تو افرا تفریح پہنی ہوئے ہیں شیر کو ان کے مارکٹ میں گر رہے ہیں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارا پیسہ ڈوب رہا جائے خاص کار LIC میں SBI میں جو لگا ہے حالانکہ سرکار اس کے بارے میں خموش ہے حالانکہ سرکار اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے ہاں سرکار چرچہ کے لیے شور اٹھ رہا ہے آج بھی لوگ سرکار سٹکوں پہ آیا اور سرکار میں بھی شور ہوا ہوا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے اس وقت جو اڈوانی گروپ کے شیئرز کیا ہے اس طرح سے وہ گر رہے ہیں اور سارے خموشی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگوں میں افرات ہو جتنی خموشی ہو رہی ہے دیکھئے دو تین چیزیں میں بات کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں پولٹکس انڈرنل پولٹکس اپنی جگہ پہ ہیں آپ مجھے بتائیے اگر یہ ہنڈنبرگ نے جو یہ کیا ہے کہ میں ہم اس کے بارے بھی تھوڑا خلاصہ بات میں کریں گے اگر مان لوں وہ سچ ہے بھی تو میں کہتا ہوں کہ اڈانی کو پکڑ کے کوٹ کے سامنے کھڑا کریے اور اس کو سخت سے سخت سزا دیجئے اس کو چھوڑنا نہیں ہمیں آپ نے پہلے سمجھئے ہوا کیا ہے ابھی پہلے ہم انڈرنل لیول پہ بات کرتے ہیں جس دن ہڈنبرگ نے بولا کہ اڈانی نے اپنے پرائیسز جو ہنڈ شیئرز کی ایسکلیڈ کرے ہوئی ہیں ایک دم سے انہوں نے اپنے کچھ ریسرچ وہ ایک فرم ہے جو ریسرچ کرتی ہے اسی بات پہ اور اس کے بعد وہ شیئر پرائیسز گرواتی ہے آل آور دا ورل تاکہ وہ خرید کے اس کا فائدہ کر سکیں پہلے وہ کوئی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہیں نمبر دو اگر اس کا ہو بھی گیا ہے تو جیسے یہ 26 جانوری کے آس پاس جب یہ بات ہوئی ہے تو اس وقت ہماری شیئر مارکت 60,000 کے آس پاس ہماری جو سی بھی تھی اور وہ گر کے 58,000 کے آب پر آوی بکوز آف دس دو دن دن کے لیے جیسے ہی ہمارا بجٹ آیا آج پھر وہ 60 پلس ہوئی ہے تو مارکٹ کو تو کچھ نہیں ہوا اڈانی کی ویلیو کم ہوئی ہے وہ اس کی پراؤلم ہے اب ہماری پراؤلم کیا ہے کہ جو ہماری مارکٹ ہے اس میں جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ almost 33, 35% اس کو matter کرتا ہے اب بینکنگ سیکٹر میں SBI بہت بڑا بینک ہے LIC کی بات کر رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے اور اگر یہ دونوں میں اگر فنانس منسٹر on the floor of the parliament آگے سٹیٹمنٹ دے رہتی ہے کہ پھر it is within the permissible limits کسی کو خاص نقصان نہیں ہوا ہے یا ہماری LIC کے آپریشنز کو بڑا ہے because of this crash تو آپ کی کیا پراؤلم ہے آپ کی مارکٹ ابھی تک اوپر کی اوپر ہے تو آپ کی کیا پراؤلم ہے آپ کس لیے گھرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کیوں سٹال کرنا چاہتے ہیں یس جے پی سی کی ڈیمانڈ کریے آپ انویسٹیگیشن کے ڈیمانڈ کریے کہ اگر اس نے بدماشی کری ہے تو ہونا چاہیے اس کو نقصان ہونا چاہیے جے پی سی کی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کیوں سٹال کرنی ہے اب گورنمنٹ اگر آج میں پارلیمنٹ مٹھ کے بولتا ہوں مالو میں ایم پی ہوں لیڈر او اپوزیشن ہوں کہ جے پی سی چاہیے تو گورنمنٹ نے کیا ابھی پانچ منٹ میں جے پی سی سائن کر دنی ہے جمہو کشمیر بینک نے بھی کہا ہے چار سو کروڑ کا لان لیا ہوا ہے اور اس میں سے دو سو پچھپن کروڑ ابھی بھی ان کے بیلنس ہے کچھ پروجیکٹ ان کے ایک پاپر پروجیکٹ جو کینسل بھی ہوا ہے دیکھیں اس کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ پیپل سینٹرک نہیں ہیں اس لئے لوگوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے پروجیکٹ ہیں وہ بڑے ہائر لیول کے ہیں انوارمنٹل پروجیکٹ ہیں جس میں لوگوں کا پیسہ انوارڈ نہیں ہے لوگوں کا پیسہ انوارڈ ہے تو وہ لائی سی یا سب آئی یا جین کے بات دو سو پچھپن کروڑ کی بات آپ کر رہے ہو جبکہ یہاں بات ہو رہی ہے ساڑھ لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے دو سو پچھپن کروڑ کیا بات ہوتی ہے اگر اس میں وہ گڑ بڑ ہے تو اس کو لیجیے ٹاز میں بڑا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیئر مارکٹ ایک انسٹرومنٹ ہے اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ہے فیوچرز این اپشن جس کو ہم بولتا ہے واہدہ بزار اس واہدہ بزار میں کوئی شیئر بکتا ہے یا خریدہ نہیں جاتا ہے اس واہدہ بزار میں صرف بولیاں لگتی ہیں اور بولیاں لگانے کے لیے وہ اس کو شیئر کو کم کرا کے خرید کے ہائر بنا کے بیچنا ایک لیگل طریقہ ہے it is nothing illegal about it ہنڈنبرگ بھی وہی کمپنی ہے اور اس نے اڈانی تو خیر آج ہے اس نے کئی کمپنیوں کو ایسے ہی ورلڈ آور تباہ کیا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اس کا پرموٹر کون ہے چینہ دس پرموٹرز ہیں نام ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ دس میں سے مجورٹی چینیز پرموٹرز ہیں تو اب چینہ کو کیا پرموٹرز پڑی ہے کہ وہ ڈانی کے پیچھے آج ہے اب چینہ کو یہ پتا ہے جیسے میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے پتایا تھا کہ آج ماننا ہے لوگوں کا ایک جو انٹرلیکشنل ورگ ہے یا ہمارے سیکیورٹی اجنسیز ہیں انٹیلیس اجنسیز ہیں وہ کہتے ہیں چینہ نے جو انفیلٹریشن کری ہوئی ہے کہتے ہیں مجھے وہ لفظ نہیں دماغ میں آرہا وہ کہہ رہا ہے ڈلی میں دیا بائی دی ہینڈ مطلب کی چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں چاہے وہ بیروکرائٹس ہیں چاہے وہ ٹیکنوکرائٹس ہیں چاہے بزنسمن ہیں چاہے اکیڈمیشنز ہیں چاہے چینگ ٹینگ ہیں چینہ نے سب پہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے پہلے کیا کنٹرول کرنے کی طریقہ کیا تھا کہ پہلے وہ ان کو پیسے دیکھے خریدتے تھے کہ آپ ہمارے فیور میں بات کریے جب تک موڈی سرکار نہیں آئی کسی بھی ٹینگ ٹینگ نے کسی نئے آدمی نے آج تک نہیں بولا چائنہ کو کانٹر کرو بلکہ چائنہ سے ٹریڈ بڑھاتے ہی ہے پہلی بار چائنہ کے خلاف بولا ہے کھڑا ہوگے وہ ہے موڈی سرکار سپیشلی گلوان کے بار ایسا کیوں تو انہوں نے بھی اپنی سٹریڈیجی چینج کی ہے بولے کہ ہم کو پتہ لگ گیا کہ ہم ان کو ڈرائیب کرتے ہیں انہوں نے ہمارے شیل کمپنیز پکڑ رہی ہیں مجنو کا ٹیلا میں یا گڑھ گاؤں میں جو ہم نے اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی یہ تبتن لوگوں کے ساتھ انہوں کو مرڈ کر رکھا تھا تو انہوں نے اپنی سٹریڈی چینج کر دی ہے آپ کو نیریٹیو ایسا بناتے ہیں کہ آپ اس ان انٹرلیچول سٹارٹ تنکنگ کہ وہ ہی سچ ابھی آپ کو سچ بولنے کے لئے آپ کو لکھے نہیں دیتے ہیں آپ کے آسپاس ایسی سیجویشن بناتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جائیں کہ یہ ہی سچ ہے یہ تو بنی ہوئی ہے یہ چائنہ کی سٹریڈی ہے اب اڈانی سے چائنہ کو کیا پرابلم اس کی پرابلم موڈی سے ہے موڈی اڈانی اس نوڈ بی موڈی 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 میں الیکشن آنی ہے مجھا نہیں پتا بات کہتے ہیں اڈانی الیکشن فنڈ کرنی ہے ہوگا موڈی کو ہرانے کے لیے چائنہ اڈانی کو کیوں اٹیک کر رہا اب چائنہ کے ساتھ موڈی اڈانی کی کی اپنا ہوگا ہے ازربائیجان جو ہے ایک سیٹرل ایشیا میں جو کنٹری ہے یہ ایک حب ہے آئل این گیس کا بہت سارا 50% کے آج پاس فگر نہیں پتا ہوگا یہ آئل گیس جو وہاں جاتا ہے اور وہاں پہ گانجا کوریڈور ایک ایسا سو کلومیٹر کوریڈور ہے جہاں صرف آئل گیس کی پائپ لائنز ہیں اور وہ ایک میجر ٹارگٹ تھا دورنگ ارمینی وار کی اندر بھی اس کو بچا کے رکھا جو جو میجر کانٹریکٹ تھا وہ اڈانی نے لے لیا چائنیز لوگوں کو ہرا دے چائنی کی پرابلم نمبر وان ازربائی جان پروجیکٹ ازرائیل میں اس کے پاس دو پوٹس ہیں وہ دونوں کو دونوں چائنی لینا چاہتا تھا کیونکہ اس کو کنٹرول کرنا ہے جو میڈی ٹرین سے ریڈ سی میں جو چائنی وہاں بھی تقیق لگی اس کے بعد چائنی نے جب شریل لنکا میں آیا شریل لنکا میں چائنی حم بنت ہوتا 90 سال کے لیے چائنیز ٹیرٹری ہے چائنیز جو گلومبو پورٹ ہے وہاں پہ چائنیز کی بہت بڑی سٹیک ہونے جا رہی تی ٹی ٹائم پہ روکی اڈانی نے روکی پھر شریل لنکا کے اندر وہاں پہ oil tanks and second world war کے storage tanks جو second world war میں use کیے گئے تھے ان کے operation پہ جب بات آئی وہ چائنیز اس کو اپوزیشن بول رہی میں نہیں بول رہا کی اپوزیشن چائنیز پیسہ کھایا کانگرس گورنمنٹ کے ساتھ مویو تو ہے نا 2008 کا ccb اب اس میں کیا لکھا ہمیں آج تک نہیں بتایا پیسہ لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پر چائنیز بول رہا ہے میری پرابیم وہاں آتی ہے اگر وہ فری فر آل سب کو جیسا کہ آپ نے بولا کہ وہ لسٹ آئی ہے کہ کون کون سا پروجیکٹ ہی وہ سب کامگرس 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 سبق ہونا چاہیے تم بھی اگر شیئر مارکٹ میں آتی ہو تو صحیح سرنث پہ آج ہماری سرنث ہے آج ہماری ایکانومی تیز روبست ہے دنیا ہماری درست دیکھ رہی ہے تو پھر ہمیں غلط کرنے کی کی صحیح رہے ہیں آپ نے جتنی باتیں بتائیں یہ صحیح ہے لیکن عام آدمی جو ہے نا عام آدمی کا پیسہ لگا فیکٹ ہے یا کیا ہے لیکن دیش کے اندر ایک ڈھر سا پیدا تو ہو گیا نا در پیدا ہو گیا اس ڈھر کو دور کرنے کا طریقہ ہو در کا طریقہ یہ ہی ہے لیکل کرو جیسے آپ نے بولا کر 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 آنسی کے اوپر آپ کو تکلیف تھی اس میں بھی گڑ بڑ تھی تو اس کو بھی آپ نے شروع دیکھتے وہ ایک دوسرے بیان دیتے ہیں جب سرکشا کے بات آتی ہے پیلیسٹینیان کے گینس اپنا کیا بولتے ہیں گازا سٹرپ میں ہمس کے گینس تو ون ہے ایران کے گینس تو سیریا کے گینس تو ون ہے تاب ان کی کوئی نکل دی ادوائز روز ایک دوسرے گلہ کیا نہیں کیا کماتا کیا نہیں وہ اس کی اپنی صرف دی ہے ہمیں چنتا ہے عام لوگوں کی عام لوگوں کے دن میں چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کے سرکشہ رہے اور اڈانی جو کیا ہے دیکھو پونجی پتیوں کے نام پہ پونجی اور وہ طریقے نگلیں گے اور اس میں بھی اگر ایجوکیشن کریں لوگوں کی جیسے گورنمنٹ کرتی لیے بات اتنے half hearted attempts ہوتے ہیں تو پورا اس کا result نہیں ملتا تو قریب آدمی کو ہم نے بچانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے لئے آپ measures ڈھونڈ ڈھونڈ جو بندہ اچھا کام کر رہے ترقی کر رہے اس کو روکنا نہیں آگ آپ نے سوڈیو مائی جی سب ماتے ہمارے درست کو بتائی آپ کام کو دنیا بات آج کے لئے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بیٹھ ہوگی ٹپ تک ڈاز دیجی نمسکر